موسیقی آیاتِ قرآنی تائنات ہے آیاتِ قرآنی تائنات ہے ہر دور میں دلیلِ ذاتِ ہے منزر یہی یہی رہبر وہ تیرے کا عبر نہ کوئی اخزار موسیقی 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 آجاو اگلا موسیقی بوسیقی بوس باس ہوں باس ساری باس کیوں کیا بات کچھ نہیں میں ایسے ملنے آ گیا تھا اے وہ خورم میری بات کر برا مت پانے میرے ڈائر نے یہ آفس بڑی مشکلوں سے میرے نام کیا یہاں کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے سب کی خبریں بہت خوبی ان کو ملتی رہتی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی جانے والے پر زیادہ مہربانی یا پرانے واقفکار پر کوئی فیورز آئے بھاؤں I hope you understand اسلام علیکم آپ بولیں وہ زہینہ کو دیکھنے کے لئے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ناشتے پانے کے لئے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تمہاری تنخواہ بھی تو نہیں آئی ابھی آپ بے فکر ہو جائیں میں میں کچھ کرتا ہوں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اچھا خالہ سے کچھ پیسے لے لیں میں کل آفیس سے کچھ پیسے لے کے آؤں گا تو ہم واپس کر دیں گے اچھا یہ بتائیں کہ وہ رشتہ ڈا کاؤں گئے ہیں وہ اپنی سابرا بہن ہے نا ان کے دے بھر کل ہوکا ہے وہ دبائی والے ہیں ہاں بیٹا تم کوشش کرنا جلدی آجاؤ امی آپ فکر میں کریں میں جلدی آجاؤں اچھا تم آرام کرو جب کھانا کھانا ہو تو مجھے بتا دینا پھر میں لات ہوں گی تمہیں ٹھیک ساہر چاہ بھی ہے میکنی بکنی صاحب ہے جی وہ جی جی بھولے آپ کے پاس پانچ سوال پہ ٹوٹے ہیں ابھی تو نہیں ہے پر ایک منٹ یہ لے گھرم بری شکریہ 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 کی کوئی بات نہیں آپ میرے بلے وقت میں بہت کام آئے رکھ لے آپ میں میں آپ کو سیلوی ملتے میں واپس کروں گا نہیں نہیں رکھ لے بیٹا بہت 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 مبارک ہو تیری بہن کا رشتہ پکا ہو گیا ان کو سرینہ بہت پسند آئی ہے مبارک ہممم پھر تو اللہ پاپ نے عزت عطا کی ہے اور کیا چاہتا ہے بیٹا ہم غریبوں کے پاس عزت اور حیاء کے علاوہ اور حی کیا آہمی جان یہ لیں اچھا مخالہ کریں گا یہ تُو نے بہت اچھا کیا کرس جتنی جلدی اتر جا اتنا اچھا ہوتا ہے جاہے ایک روپے کا ایک ہونا ہو بیٹا ایک بات کی فکر ہے مجھے وہ کیا بھئی سے آیا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر شادی ہو جائے اب بتاؤں یہ کیسے ممکن ہے آہمی جان ایک ہفتے نہیں میرا مطلب ہے کہ جہیز سامان اور سارا کچھ کیسے اصل بات تو پیسوں کی ہے بڑا آہمی جان میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا وہ جو ایک لاکھ بیس آزار اچھا نخالہ کے بیٹے کی شادی کے لئے ہم نے دیئے تھے وہ کب واپس کرے گی؟ اچھا نخالہ اس سے میں نے بات کی تھی پیسوں کے لئے وہ کہہ رہی اس کی موکری پکی ہو جائے تو وہ آفیس سے ادھار لے گا بیٹا تم اپنے بوس شہزاسے کو نہیں بات کرتے ہیں تمہارے کالڈج کا پرانہ دوست ہے شاید وہ ایک مہنے کے لئے ادھار دے گا اگر اس نے نہ کر دیا تو تو؟ بیٹا پوشتوں میں کیا حرج ہے؟ صحیح کہہ رہی ہے امی جانو میں کرتا ہوں کل سے بات بیٹا میں نے عظیم بیٹھان سے بھی بات کی ہے وہ بھی کچھ روز کے لئے پیسے دینے کے لئے تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے امی جانو جو ایسا آپ کو مناسب لگتے ہیں آپ کریں تو میں بھی شہزاسے بات کرتا ہوں دو مہینے آگے کر لے گا ہاں جی بھالیکم سلام بھالیکم سلام کیسی ہو بھئی؟ اچھا تو میری بہن مجھے یہ بتائے گی کہ کیا وہ اس رشتے سے خوش ہے؟ ہم؟ ہم؟ اچھا 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 کچھ دنوں میں تم چلی جاؤ گا ہم؟ بھائی آپ پہر امی میری جیسے بہت پریشان ہیں ہاں چک 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 کچھ بھائی بھی اپنی بہن کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے ہم؟ اور رہی بات امی جان کی وہ تو تم پہ جان نچھاور کرتی ہیں ایسی بات نہیں کرنی آئے گا اوکے؟ میرا مطلب ہے کہ پیسوں کی پریشانی بھائی چک پھر ہوئی بات پیسوں کی پریشانی یہ تمہاری ٹینچن نہیں ہے اوکے؟ اور بیسے بھی حالہ اچھا نے ہمیں کچھ دنوں میں پیسے دے دینے ہیں تو تم پریشان نہیں ہو سمجھیں؟ ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی مجھے آپ آفیس کے لئے نکلنے ہیں تو میں جا کے تیار ہوتا ہوں تم قرآن پاک رکھو اور ذرا باشتہ بنا ٹھیک ہے؟ سر وہ کتنی دفعہ کہ غرم کے بار بار میرے روم میں مت آیا کرو لوگ ویسی توہیں میرا دو سمجھتے ہیں سمجھیں اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ اس بات کا غلط مطلب لیں آفیس ہے یہ بہتو کیا سیانا بولوں کیا کہا گا شہزار آمین سر وہ میرے چھوٹی سسٹر کی شادی ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے چھوٹیاں شاہیے لے لو میں چھوٹیاں نہیں چاہیے ایک چلی مجھے ایسے چاہیے کتے باشی چاہیے یہی کوئی دویٹ لاکھ ڈیڑ لاکھ ہوگا ہے تو بہت کب تک واپس کرو مجھے ایک دو جگوں سے پیسے ملنے جو ہی آجائیں گے میں دو چار مہینوں میں آپ کو واپس لوٹ آ دوں گا فرومیس پلیز 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 بیس بھی ایر روم میں آئی گا سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ پیسے ملنے میں تیر سا بھی ہو جائے تو ایکشلی میں چاہتا نہیں کہ میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں تو مجھے چھار مہینے کی مولت مل سکتی ہے پلیز سر فریز فروم کو بیر لاکھوں پر بھی کچھو سر اور آج سے لے کر ٹھیک ساک دن بار یہ رکم یہ آپ کو واپس لے کر دے لیکن سر وہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ چار مہینے ہو جاتا تو اپ مئرے لیا میں تمہیں چار مہینے کی مولت دے سکتا تھا مجھے ڈیڈی کو چواب کہنا پڑتا ہے اورا یاد رہے یہ پیسے میں تمہیں کمپنی کی ایک آکاؤنٹ سے رہے امی جان نہیں اب میں امی جان اری 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 اب ان آنسوں کی بجائے ان آنکوں میں خوشی جائیں دیکھو آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر سے اٹھا دی ہے اور دیکھیں آپ کی بیٹی اب اپنی گھر والی ہو گئی ہے یہ ذمہ داری میں نے نہیں تو نے نہیں بھائی ہے اللہ تعالی تمام بہنوں کو ایسے بھائی دے اری امی جان میری پیاری امی اب تو بس یہ دعائیں کہ زرینہ اپنے گھر میں آمیشہ خوشی ہوں آمین خورم میں نے صرف یاد رہانے کے لئے بھلایا کہ آج پینتالیس دن ہو گئے تمہیں اتھار دیا ہوئے بس کچھ دن رہ گا جی جی میں پوری کوشش کروں گا کوشش نہیں بھائی کوشش نہیں وعدے اور اگریمنٹ کے مطابق مجھے پندرہ دن کے اندر پیسے واپس چاہیے برنہ تمہیں تو پتا ہے کہ لوگ باتیں بنا نشک کرتے ہیں کہ شہزاد اپنے جان تچھے ہم کے لوگوں کو فیوس دیتا ہے فلان ڈھنکانا بھائی وارڈٹ سوڑ آپ پریشان نہیں ہوں میں کوشش پھر کوشش جاؤ جا کے ارینج کرو جاؤ جاؤ یہ heute نہیں ہم 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 ہ δεν کیا بات ہے مٹا کیا بات ہے مجھے بتانا مجھے بچھے کیا ہوگیا مجھے میری کسی بتانا مجھے کیا ہوگیا بچھے کیا ہوگیا بچھے کیا پچھے کیا کسی ہے پرس پرس کیا سیگنا زہرینہ کی زہادہ آگئی تھی زہرینہ اپنے گھر میں کچھ ہے بیٹا تو پریشان موت اس کو ہاں 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 اچھا ہم با صحیح طریقہ سے بات ہی نہیں کر رہے ہوں اگر پرسو تو کمارا پیسے نہیں ملے نا تم تو چھوڑے گا نہیں اس کو بکا دینا خورم بھائی یہ کیا کھول کر تو دیکھیں کیا لے آئے ہیں ارے باپ کس کے یہ یہ میری بیوی کے ہیں آپ کو دینے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے ارے سلامت بھائی یہ آپ اپنے پاس رکھیں میں نہیں لوں گا رکھیں گا خورم بھائی مجھے پتا ہے آپ نے میری شادی پر رکھو مروسائیکل بھیج کر مجھے پیسے دیئے تھے یہ مجھ پر بہت بڑا احسان اور قرض تھا اور آج وہ دن آگے کہ میں یہ احسان سلامت بھائی میں آپ کے گھر کے حالات بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں دیکھیں یہ یہ زیبراد آپ کی بیوی کے ہیں آپ نے ان کا آپریشن کروانا ہے دیکھیں میں یہ نہیں لے سکتا آپ آپ رکھ لیں اس کو خورم بھائی آپ رکھ لیں جیے سلامت بھائی رکھ لیجیے بہت شکریہ رکھ لیں ایک تو خورم تم پاتے بہت کتے ہوئے اپنی زیمت کہنا کہ پیسے آرینج دیں مجھے ہر حال میں آج ایک پاتی کو پیومنگ کرنے وہ ایکشلی بات یہی ہے what پکواس بند کرو خورم وہ سر ایکشلی میں نے جانے سے پیسے لینے تھے میں مناسب نہیں سمجھ رہا کہ میں من کو فورس کروں اوہوہ بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں نا آپ بہت امیل کبھی انسان ہیں آپ مجھے نہیں پتا خورم مجھے آج کے آج ہر حال میں پیسے چاہیے سمجھے وہ میرے پاس ویسے یہ پانچ ہزار روپے ہیں آپ یہ لے لیں باقی میں سیلوری میں سے کٹواتا رہوں آپ تم نے کیا مجھے فقید سمجھا کھڑے ہو میں کہتا ہوں کھڑے ہو شہرہ فیز روم میں آئیے فیز روم میں آئیے میرے اس کو وہ احسان یاد نہیں ہے یاد ہے؟ اس کنگلے کو ٹیڑ لاکھ روپے اُتھار دیئے تھے آج یہ احسان فراموش مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تنخواہ سے پیسے کارتا رہا ہوں فیکاری سمجھا تمہیں مجھے میں نے تو اسے کہا بھی تھا کہ میں نے دیوی کو جواب دیرا ہوتا ہے اب کیا جواب دوں گا ہونے میں؟ جانگے ہو جی کہا ہے؟ ایکرمنٹ ہے ایکرمنٹ فیز پولیس کو بناو میں کہتا ہوں سر پلیس لیسن ہرے میرا مو کیا دیکھ رہا ہے پولیس کو بناو سائی دنیا کے سامنے پیچھے سرین نے پیا نا تو میرا رام شہزاد میں ہے پڑا اپنے آپ کو میرا تو سے حرکتہ پھرتا ہے میں نے کہا نا پولیس کو بناو سر، سر میں کہتا ہوں کہ اسے تھوڑی مہرہ دور دے رہے بخواب بن کرو تم بھی اس کے ساتھ ملے گا اور اگر کل تک مجھے پیسے نہ ملے تو میں تجھے پولیس کے حوالے کرتا ہوں اور جب تجھے ٹیڑھ لاکھ کے دو لاکھ دینے پڑھیں گے نا تب میں تجھے پوچھوں گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے از میں چی ہ ministر چی دوiyorsun بن에 yere maybe بان شہزار ہم ذیرہتا مجھے ایڈیٹ جب سے پیسن کی بات کریے اچھا بہت صحیح طریقہ سے بات ہی نہیں کرو کنکت تو چیچے سر چیچے سر پیسن کی بات کریے اس پیسن کی بات کریے اس پیسن کے بات کریے اس پیسن کی بات کریے کہانی کا ایک انجام ابھی آپ نے دیکھا اگر اس آیتِ خداوندی پر عمل کیا جاتا تو اس کہانی کا انجام کچھ یوں بھی ہو سکتا تھا سائز یاد ہے کہ ہم نے خرم کو دو مہنے پہلے ڈیر لاکھ رو پہ دیا تھا جو جی اب فی الحال ان کی پاس لٹانے کے لئے پیسے نہیں ہیں تو اب میں اس اگرمنٹ کا کیا کروں سر میں اتنا خرم صاحب کو جانتا ہوں یہ ایک مہنتی شخص ہے سرجن حالات میں نے اپنی بہن کی شادی کی یہ تمام بھائیوں کے لئے ایک مثال ہے سر میں نے ناکی سحسیت ہے آپ کے دفتر میں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کی تنخواہ میں سے کمو پیش کچھ پیسے کاٹتے رہے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے میں تمہاری تنخواہ میں سے تمہاری پیسے کاٹ لیا کروں اور تم جتنے افورڈ کر سکتے ہو سایس کو بتا دو اور ہاں یاد رہ جب تک تمہارا ادھارہ پورا واپس نہیں ہوگا میں تم کو اس آفیس سے گئے نہیں جانے گا اور عبادت میںuit خcible پورا واپس نہیں ہوں اور ہاں آپِ قرآنِ قائنات ہے ہر دور میں دلیلِ ذاتِ ہے منزل یہی یہی رہے ہیں